یہ رہی ہے یہ رہی ہے دیکھیں یہ مرگیں میں آسانے سے کابو نہیں آتے پھر واپس بلی کا بچہ ہے کتنا کیوٹ سا ہے یہ چھوٹی جو تھی نا اس کی طبیعہ کچھ السلام علیکم میری پیاری پیاری بینیں امید کرتی ہوں سب ٹھیک 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 ہوں گی الحمدللہ ہم بھی بیتکل ٹھیک ٹھیک ہیں ہشاش پشاش ہیں سب کی زنگیوں میں رحمتیں برکتیں نادر فرمائیں اور میں باہر آکے بیٹی ہوئی ہوں کیونکہ لائٹ جا چکی ہے میں نے جمعہ کا دن ہے پرائیڈے تھا بچوں کو کل سیڑے سنڈے کی چھٹی ہے تو میں نے حسب ممول میں نے اپنی مشین لگائی ہوئی تھی اور لائٹ جا چکی تھی تو میں پھر باہر آکے بیٹھ گئی جیسے لائٹ آئے گی تو پھر میں اپنا کام دوبارہ سے سٹارٹ کر دوں گی تو آج کرتے ہیں اپنے بلوگ کا آغاز ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو اس کے بلکل مت کیجئے گا تو ملتے ہیں آٹا گھنٹ گیا پیلے والے آٹے کی میں نے پیرے بنا کر رکھ لیا تھے پہ یہ تازہ آٹا گھنٹ گیا میرے لیا کیونکہ آٹا کم پر گیا تھا پھر میں نے گھنچے رکھا تو یہ لوگ یہ جا کے رکھو تو مورنگ کا سٹارٹ ہو چکا تھا بچے جو ہے نا اپنے سکول کی تیاری کر رہے تھے تو یہاں پہ میں نے دونوں چھوٹیوں کو پیلی ناشا دے دیا تھا تو آج باہر کا موسم کافی جو ہے نا دوپ اچھی نکلی بھی تھی اور کافی اچھا تھا یعنی کے بارشے بغیرہ جو تھی نا وہ اب نہیں ہو رہی تھی اور موسم کافی اچھی خاصی دوپ نکلی بھی تھی تیز دوپ کراکے کی نکلی بھی تھی تو آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا تو ابھی سورج چڑھ رہا ہے تو سا ساتھ جو ہے نا یہ میں تھوڑا سا کلیپ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ موسم کافی اب چینج ہو گیا ہے تو صبح صبح جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نا سردی کی آمد ہو رہی ہے تو ایسا ہی کچھ سین چل رہا تھا تو سا ساتھ پھر میں نے بچیوں کو ناشتہ بنا کے دے دیا بچیاں اپنا کر رہی تھی ناشتہ تو وہ ناشتہ کریں گی اور جو ہے نا پھر میں وہ سکول کی تیاری کریں گی یہ یہ ہمارے گھر کے قریب یہ مسجد ہے اور اس کا جو یہ جو ہے نا منار نظر آتا ہے تو پرندے وغیرہ چہ چہا رہے تھے اور وہی صبح کا جو منظر ہوتا ہے کہ پرسکون ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور دماغ کو کافی جو ہے نا ریلیکس پیل کرواتی ہے تو اس کے بعد میں نے پھر کچن ساف کر دے بچوں کو میں سکول بیج دیا تھا تو اس کا قریب بھی میں نے آپ کے ساتھ جو ہے نا اسی میں شیئر کروں گی تو اب میں کچن ساف کر کے تو مہا دوری تھی اپنے آپ کو فریش کر رہی تھی ہاتھ وغیرہ میں یہاں پہ دوری تھی تو یہ آپ کو میں کچن دکھا رہی گا کچن میرا ہے چھوٹا سہی ہے پس تو یہ شیلفیں بنی ہوئی ہیں اور رچولہ رکھا ہوتا ہے کوئی خاص کچن تو ہے نہیں ہے کہ جو میں آپ کو ایسے دیٹیل سے دکھا ہوں تو جو ایک ملٹ کلاس فیملی کے کچن جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی ہے تو اس کے بعد یہ بچیاں جو تھی نا یہ سکول چلی کی تھی ان کا قمیت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو یہ چھوٹی جو تھی نا اس کی تبیر کچھ پہلے سے بہتر ہوئی تھی اس کو نا ہلکا سا ٹمپریچر ہوا تھا تو پھر میں نے نا یہ یہاں جوس پی رہی تھی تو جوس پیتے ہوئی آپ کو جھے نا میں نے اس کی تھوڑی سی نا لیپاپ کے ساتھ شیئر کر دیا تو اب پھر میرے میاں ہوا ہلوہ پوری لے آئے تھے ہم ہلوہ پوری ڈال دیا تو میں نے چاہی نا صبح چاہی نہیں پی تھی میں نے صبح بچوں کے ساتھ ہی ناشتہ کر لیا تھا تو چاہی میں نے پی گئی نہیں ہونا اگر نئے کے بعد بچوں کے ساتھ ہی تو میں تھوڑ دیر کے لیٹ گئی تھی کام اگرہ برطن سمیٹھے تو ایسے لگتا ہے جیسے ایسٹڈی ہو گئی ہے وہ جو میں نے پراتھا کھایا تھا نا صبح ٹاپ وہ ایسے مجھے تانگ کر رہا ہے وہ حضم نہیں مجھے ہوا تو مجھے ایسٹڈی ہو رہی ہے اور خرواک والی نالی جو ہے نا بہت دا جل رہی ہے میں نے کہا چل میں چائے بنا کے پیتی ہوں اور میں نے یاد آ گیا کہ میں نے تو صبح کی چائے نہیں پی پچھے سکول سے آگے تھے وہ میں دکھاتی ہوں آپ کو یہاں چائے پا کر رہی ہے تو یہاں بچے جو ہے نا ناشتہ کر رہے ہیں میں نے ان کے آنے سے پہلے جو ہے نا کھانا بنا کے رکھ دیا تھا تو رات کو میں نے بنائے تھے وہ چنے سفید چنے تو وہی سالن جو ہے نا بچے بکھا رہے ہیں ساتھ روٹی بنا دی تھی چلو پر نرودہ آبی آو کھانا کھاؤ آ کے جلدی سے اور یہ بچوں کے بیگ میں نے یہاں پر رکھ دیا تھے کیونکہ وہ پھر نا پورے بیڈ پر نا بچے جو ہے نا ایسے کھلار مچاتی ہے اور بچوں نے کھانا بھی کھانا ہوتا ہے بیٹ پر بیڑھ کے تو پھر میں نے یہ پہلے چیزیں وگر اٹھائیں اٹھا کے پھر میں نے بیگ وہاں رکھے وہاں رکھنے کے بعد پھر میں نے کہ چھوڑا آپ آفانے سے نہ کھانا کھا لو یہاں چائے بن گئی ہے اب میں ڈالوں گی ساتھ میں ہم جو ہے نو دیاتر ملپہ کا استعمال کرتے ہیں چائے میں نے یہاں پہ میری ملدار سی چائے یہاں اٹھا گودھا جا رہا ہے شام کا ٹائم ہو رہا ہے تقریباً ساڑھے پانچ کا تو میں نے مشین لگا لی اور ساتھ میں یہ اٹھا گون کے رکھ لوں گی کہ اٹھا جو ہے نا وہ شام کو دار روٹیاں پکیں گی تو اٹھا کم تھا تو یہاں میں اٹھا گون دھ رہی ہوں تو یہاں بچے کھا رہے تھے چکن کا پورا جس کو چکن کچھوڑی بھی کہتے ہیں ہماری اپنی ایریا کی شاپ سے اور ساتھ تھی یہ رسمل آئی تو میں بچیوں کو کہہ رہی تھی کہ آپ اس کو جلدی سے فینش کر لو کیونکہ اگر یہ گھرم ہوگی تو یہ بلکل پانی بن جانی ہے اور اس ملائی کھانے کا ہی مزا آتا ہے تو میں نے یہاں بچیوں کو پیس کر دیتے اور بچی اپنے پیس اٹھائیں گی اور اس کو کھا لیں گی تو اس طرح کرتے کرتے شام کا ٹائم ہو چکا باتا کیوں چلی گیا فون کی چارج میں تو یہ فون مانگ رہے کہ نہیں کھول کے دور کھول کے کوئی دن دے رہا کھول دے اس کو کچھ نہیں ہوتا چارجیں کی تنی ہے اس کی ٹھٹین میں ہے تو ٹھٹین میں ہے ٹین میں ہے ٹین میں ہے لائٹ آتی ہے تو پھر میں لے گا دے گا لائٹ آئی تو لینا ٹھیک ہے چلو بلکھا بچہ ہے کتنا کیوٹ سے ہے ہم سے ڈرڈر کے چھوپ رہا ہے یہاں پر یہ دیکھیں بڑا کیوٹ ہے مانو مانو یہ دیکھیں مرگیوں کا گھاس دیں یہ ڈرڈ کر رہا ہے وہ ڈھر نیچے بیٹھنا ہے یہ رہا یہ میں کتنا کیوٹ لگ رہے ہیں مانو مرگیاں کا کھریے ہیں یہاں پر ملکھا پیچھو تکھو teachے پرجے کی پیچھو مرگوں کو گھاس لگا کے دیکھ رہا ہے کہ میں اسے ان کو پکڑوں ہیں دیکھیں 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 بار بار ان کے عردگیر سے گھوم 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 کے آ رہا ہے یہ دیکھیں دیکھیں مرگیں میں آسانی سے کابو نہیں آتے پھر وہ پاپ پیش جل جاتے ہیں وہاں پہ مجھے یہاں سے مجھے نہ پکڑ لے کوئی چنگلے کے پھر چھپ جاتا چاکے کتنا کیوت لگ رہے ہیں یہ پھر آیا ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو میرا آج کام لوگ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا آج کام لوگ پسند آیا ہے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکر لازمی کر دیں اور بیل کی بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں میں ہمیں یا رکھیں اللہ حافظ